سترہ رمضان المبارک یومِ بدر یوم الفرقان وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدْرِمْ وَبِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَزِ اللَّهِ اور اللہ رب العالمین نے بشک بدر کے روز تمہاری مدد کی حالانکہ تمہارے پاس وسائل نہ تھے مظاہر تمہارے پاس کمزور تھے مظاہر تمہارے پاس انسانی تعداد اتنی نہ تھی لیکن تم نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا تم نے اللہ کی ذات کے اوپر جیسا بھروسہ کرنے کا حق تھا ویسا کیا اللہ نے تمہارے اوپر اپنی مدد نازل فرمائی اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں کے ان صورتوں میں نازل ہوئی قرآن پاک کے مختلف سپاروں میں یہ خوبصورت قسم کی تصویریں بکھری پڑی ہیں چنانچہ صورہ انفال میں آتا ہے کہ بدر کے روز مسلمانوں کی نگاہ میں دشمن کی تعداد وہ اصل تعداد سے مسلمانوں کو کم دکھائی گی بظاہر جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہزار سامنے ہیں اور تین سو تیرہ مسلمان ہیں تمہو پیش تو وہ جو سامنے تعداد ہے وہ تو تین گناہ زیادہ ہے اور ان کا مال و منال بھی زیادہ ہے ان کے پاس اسلحہ سواریاں بھی زیادہ ہے جنگجو ان کے پاس زیادہ ہے لیکن رب العالمین کا پہلا احسان قرآن مجید میں سورہ انفال میں میرا رب نے فرمایا مفہوم آیات کہ رب العالمین نے مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم دکھائی تاکہ مسلمانوں کا جو یقین ہے مسلمانوں کا دل کے اندر جو پختگی ہے اور مسلمان جو ہے وہ کسی صورت میں مرعوب نہ ہوں ان کے دنوں کے پختگی وہ قائم رہے دوسرا ہم جاتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر میرے رب نے پھر فرمایا ترجمہ مفہوم ہے ایک وقت میں مسلمان مشرقین کی نظر میں دھگنے نظر آنے لگے تاکہ مشرقین مسلمانوں سے شکست کھا جائیں آپ دیکھیں اللہ کی غیبی مدد یہ بھی ہے مسلمانوں کو بڑی تعداد کم نظر آ رہی ہے اور مشرقین کو مسلمانوں کی تھوڑی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے یعنی ابو جہر نے جو بھیجا تھا جاسوس وہ آ کے کہتا ہے تعداد کیا ہے مسلمانوں کی دو اونٹ یا تین اونٹ ایک اونٹ سو بندوں کو کافی ہوتا تھا جب اسے پکایا جاتا تھا یہ کوڈ ورڈ تھا ابو جہر کو وہ آ کے بتاتا ہے مسلمانوں کی تعداد دو اونٹ ہے یا تین اونٹ ہے مراد ہم سے بالکل انتہائی تعداد میں تھوڑیں ابو جہر نے فخر اور تکبر میں کہا تھا نکالا ہے اپنی رسیاں بغیرہ انہیں باندھ کے لے جائیں گے مکہ میں لڑائی مرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں میرے کریم رب کا کرم دیکھیں دوسرا کرم میرے رب کا کیا ہوا کہ مشرقین کی نگاہ میں اللہ نے مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھایا سورہ عالم ران پھر اسی غزبہ بدر کے اندر میرے رب العالمین نے پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیجے پھر بھڑا کر تین ہزار کر دی اور پھر آخر میں فرشتوں کی تعداد پانچ ہزار ہوگی پانچ ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے اس سے پہلے کسی اور امت کا یہ اعزاز نہیں حاصل تھا کہ فرشتوں کو بھیجا جاتا اور مدد کے لیے بھیجا جاتا قرآن یہ تو کہتا ہے کہ لوت علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے مگر عذاب لے کر آئے نو علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے عذاب لے کر آئے شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے مگر عذاب لے کر آئے آپ مختلف قوموں کا ذکر پڑھ لیں وہ عذاب لے کر آرے ہیں فرشتے لیکن مدد کرنے کے لیے اگر کسی امت کی آتے ہیں فرشتے تو محبوب علیہ السلام کا صدقہ مسلمانوں کی مدد کے لیے رب نے فرشتے منازل کیے کہ محبوب علیہ السلام ہی کا یہ کرم ہے یہ نسبت کا کرم ہے کہ یا نبی یہ کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں محبوب کے منگتوں پر محبوب کے غلاموں پر محبوب کے صحابہ پر رب نے واحد امت ایسی جس کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیجے اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی چوتھی مدد جو رب العالمین کے طرف سے غزبہ بدر میں مسلمانوں کے ملی وہ یہ تھی کہ این مارکہ کے وقت تھوڑی سی دیر کے لیے مسلمانوں پر انتہائی قسم کی نین سخت نین غنوب کی تاری کر دی گئی جس کے چند منٹ کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو بلکل فرش تھے بلکل ایکٹیف تھے اور پہلے سے زیادہ تازگی اور نئی روح ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی یہ چوتھی مدد تھی غزبہ بدر میں اللہ رب العالمین نے محبوب کا صدقہ مسلمانوں کی کی پانچمیں پھر اللہ رب العالمین نے بارش برسائی غزبہ بدر آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کی طرف کی جو زمین تھی جہاں پر مسلمانوں کا لشکر تھا وہاں پر اطلی زمین تھی گھونوں کے پاؤں بھی نہیں ٹک رہے تھے اونٹوں کے بھی اور بندوں انسانوں کے بھی نہیں پاؤں ٹک رہے تھے اس پریشانی میں میرے کریم رب نے اپنی رحمت کی برکہ نازل کی اور اتنی بارش برسی کہ صحابہ نے وہاں پر گڑے بنائے تو ان گڑوں کے اندر پانی بھی جمع کر لیا زمین بھی پکتا ہوگی ادھر مشرقین کی طرف کی زمین جو کہ پتھریلی تھی مٹی والی تھی وہ کیچڑ ہو گیا گیلی ہو گی پھر ان کے لیے کھڑا ہونا جو ہے دشوار ہو گیا بارش کی صورت میں رب نے غزبہ بدر کے دن مسلمانوں کی یہ پانچویں یوں مدد فرمائی پھر چھٹا یہ ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا سی دیر کے اندر مشرقین کے بڑے بڑے شہسوار مارے گئے ستر مشرقین قتل ہوئے ستر گرفتار ہو کر قیدی بنا لیے گئے مشرقین کا لشکر اپنا سارا سازو سمان چھوڑ کر مسلمانوں بھی حیبت سے میدان چھوڑ کر بھاگا اور یہ سارا سمان مسلمانوں کو غمالِ غنیمت ملا جو اللہ کی طرف سے ایک اور غیبی مدد تھی مسلمان اگرچہ اس غزبہ کے اندر اللہ کی طرف سے فتح سے ہم کنار ہوئے لیکن چودہ مسلمانوں نے اس غزبے کے اندر جامع شہادت نوش کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اصحابِ بدر کا سطح شہدائے بدر کا سطح اللہ تعالیٰ کل امتِ مسلمان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے